اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹوئیور چینل کیچن ویچ سنا اللہ تعالی ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے آمین آج جو ایت سپیشل کی زبردستی آپ کے ساتھ ریسپری شیئر کریں وہ ہے ہیدر آبادی بیف کھٹی کڑائی دیس میں بلکل ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار اس ایت پر آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ ڈیفرنٹس اف لیورز سٹارٹ کرتے ہیں ویورز یہاں پہ لیے میں نے ایک کلو بوائل بیف اس کے ساتھ 3 ٹیبل سپون لسٹن اور ادھر اک پسا ہوا دو درمیان سائز کے پیاز اور آدھا کلو ٹیماتر باقی انگیڈینس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاؤں گی آپ ویڈیو کو مکمل دیکھئے یہاں پہ ویورز ایک پین میں مینے لیا ایک کپ آئل اور اس میں ڈالا 1 ٹیبل سپون سابوز زیرہ زیرہ کو ہلکا سا کر لیا فرائی کے اچھے سی آنے لگے کچھ بو اس میں میں نے ایڈ کر دیا سلائس کیے ہوئے پیاز پیاز کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کا گولڈن اچھا سا کلر آجائے زیادہ ڈارک کلر ہم نے اسے نہیں دینا ہے یہ دیکھیں ویورز تقریب میں 5 سے 7 منٹ میں پیاز ہمارے اچھے سے فرائی ہو گیا اور گولڈن کلر آگیا اب پیاز میں جائے گا بیف بیف کو جس میں نے تھوڑا سا لسن ڈال کے بوائل کر لیا تھا نمک اس میں ایڈ نہیں کیا تھا یہ دیکھیں ویورز گوشت کو پیاز میں مکس کر لیا ہے اس کے ساتھ اس میں میں ڈال دوں گی پیسا ہوا لسن اور ادرک اور اس کی میڈیم ہائی فلیم پہ میں نے خوب اچھی سی کرنی ہے پانچ منٹ بنائی کہ جو بیف ہے اس کا کلر جو اچھا سا گولڈن آجائے اسی سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی زبردست آئے گا خوب اچھی سی ہم نے اس کی بنائی کر رہی ہے کہ پانی بھی اس کا پرائی ہو جائے اور اس کا کلر بھی خوب اچھا سا آجائے اور بوٹیاں اچھی سی پرائی ہو جائیں یہ دیکھیں ویورز جو بیف ہے اچھا سا پرائی ہو گیا کلر بھی اچھا آگیا اب میں ہر پر ڈالنے کے سپائسز 1.5 ٹیبل سپون اس میں جائے گی پیسی ہوئی لال مرچ 1 ٹی سپون حلدی پاورڈر جائے گا 1 ٹیبل سپون اس میں جائے گا پیسا ہوا پھٹا ہوا سیرہ بھنا ہوا اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایٹ کروں گی پھٹا ہوا دھنیا 1.5 ٹیبل سپون اور سارے سپائسز کو خوب اچھا سا ہم اس میں مکس کریں گے اس میں کوئی پانی اور بھی کوئی اور سپائسز ایٹ نہیں کریں گے یہ دیکھیں ویورز سپائسز کو سارے خوب اچھا سا مکس کر لینا ہے بہت ہی سمپل سے مسالوں کے ساتھ اور تیس میں بڑی سے بردست ہی ہماری گڑائی تیار ہوگی یہ دیکھیں ویورز سپائسز سارے مکس ہو گئے اور اب اس میں جائیں گے ٹیمارٹر سلائس کی ہوئے ٹیمارٹر کو بھی میں بیف میں خوب اچھا سا مکس کر دوں گے اور اس کے ساتھ اس میں میں ڈالوں گی 1 ٹی سپون کہ جتنا نمک آپ اپنے ٹیسز کے ساپ سے بھی نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ویورز نمک ڈال کے میں اسے کور اپ کر دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے یہ ٹیمارٹر جو اچھے سے کل جائیں یہ دیکھیں ویورز ٹیمارٹر خوب اچھے سے کل گئے ہیں اور ٹیمارٹر کا پانی جو ہے وہ الگ ہو گیا ہے اسے ہم میڈیم ہائی فلیم پہ بھونیں گے کہ پانی بالکل ڈرائی ہو جائے اور یہاں پہ سب سے اہم انگیڈینس کا جائے گا دہی دہی سے اس کے اندر کھٹاس پیدا ہوگی یہاں پہ تقریباً میں نے لیا چار سو گرام دہی جسے خوب اچھا سا بیٹ کر لیا تھا یہ دیکھیں ویورز دہی ڈال کے بھی اسے میں خوب اچھا سا مکس کر لوں گی اور دہی سے اس کی کھٹاس جو ہے وہ بہت زبردست آئے گی اور ہماری زبردست ہی کڑائی جو ہے وہ ریڈی ہوگی یہ دیکھیں ویورز اس کی تقریباً پانچ سے سات منٹ ہائی فلیم پہ بنائی کریں گے کہ پانی جو ہے اس کا بلکل خوشک ہو جائے دیکھیں ویورز سماٹر بھی ہیں خوب اچھا سے گل گئے ہیں گوز بھی زبردست سا ریڈی ہے گریوی دیکھیں کتنی زبردست ہی اس کی آئی ہے پانی بھی تقریباً نائنٹی پرسنٹس کا ڈرائی ہو گیا تو یہاں پہ میں نے ایڈ کیا ہے سات سے آٹھ ہری مرچیں اور تین اچھ کا ادرک کا ٹکڑا جسے باریک سلائسز میں کٹ کر لیا تھا دیکھیں ویورز اس کی مسید میں دو منٹ ہائی فلیم پر بنائی کروں گی کہ آئل بلکل الگ ہو جائے لیکن ویورز زبردست ہی ہماری ہیدرابادی بیو کھٹی کڑائی ریڈی ہو گئی ہے اسے میں کرتی ہوں ڈش آؤٹ لیکن ویورز زبردست ہی کڑائی ہماری ریڈی ہے میں نے اسے گانش کیا ادرک کے ساتھ لیمن کے ساتھ آپ اسے یوز کریں نان اور ٹوٹی کے ساتھ استعمال کریں اس عید پر آپ یہ گڑائی ضرور ٹرائی کیجئے انشاءاللہ تعالی آپ کو اور آپ کی فیملی کو یہ ضرور پسند آئے گی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اللہ حافظ اللہ تعالی ہمیں آسانیہ دے اور آسانیہ ہی باتنے کی توفیق عطا فرمائے